موسیقی تو صوبے میں شکشہ ویوستہ میں صدھار کیلئے سرکار بھگوکرن کی وقالت کر رہی ہے بھگوکرن ضروری ہوگا تو لائے جائے گا تو دوسری طرف کیدر کی اور سے شکشہ میں صدھار کیلئے دیجٹرل پہل کی جا رہی ہے کئی موبائل ایپ لانچ کیے گئے ہیں کئی ہائی ٹیک فارمولا سرکار کی اور سے شکشہ کو بہتر بنانے کے لیے اپلائی کیا جا رہا ہے لیکن سیاسی شکشہ کے بیچ اشکشہ کو مٹانے میں یہ کوششیں کتنی کارگرد ثابت ہوگی یہ سمجھنا بھی ضروری ہے دیکھیں ریپورٹ اس کے بعد چرچہ کریں گے پھریانا کی شکشہ ویوستہ کو سدھارنے کے لیے بھلے ہی سرکارے لاکھ وادے کریں لیکن حالات اور حقیقت کسی سے چھپے نہیں ہے شکشہ کو کی کمی شکشہ کا گرتہ سر اور سکولی سسٹم اہم اور بڑی چناؤتیا ہے لیکن ان چناؤتیوں سے سلجنے کی بجائے سوبے کی شکشہ سیاسی بھاور میں پھستی دکھ رہی ہے شکشہ پر سیاسی رنگ جڑ رہا ہے شکشہ بھگوہ ہو رہی ہے بچوں کو شکشہ چاہیے یا فیر سیاسی پارت یہ شائر سرکاریں سمجھ نہیں پا رہی یہ ان کی بات تو اپنے سنا نہیں ہے اس پرکار سے بھگوہ کرنے ضروری ہے اس لئے اس کے اوپر میں ٹکنی جس بات کو میں نے سنا نہیں بھگوہ بڑا شوب رنگ ہے جب سووے سوریہ نکلتا ہے تو بھگوہ رنگ کئی درشن ہمیں ہوتے ہیں جب کوئی ہون کرتا ہے تو ہون یاک سے بھی جب آگ کیلو نکلتی تو وہ بھی بھگوہ ہوتی ہیں بھگوہ پبیتر ہے یہ نشتر روپے مانا جا سکتا ہے لیکن شریمان دینان آج جی نے کس ویشے میں اور کیا بات کی اس کے اوپر میں ٹکنی نیکس توبے میں شکشہ کا بھگوہ کرن ہو رہا ہے تو دلی میں شکشہ پر منتھت جاری ہے کیندری مانو سنسادن وکاس منتری سمرتی ایرانی نے شکشہ پر ایک سمیلن بلائے ہے جہاں شکشہ کو ڈیجیٹل کرنے کی دشاہ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں کولی شکشہ میں آئی سی ٹی پر زور کولی شکشہ سے سممندیت کئی موبائل ایپ لانچ کارانش پروگرام کے ذریعے نووی سے باروی تک کے بچوں کی شکشہ کا بھیورہ آن لائن ہر بیٹھے عبیبھاوک جان سکیں گے بچوں کا ریپورٹ کار مٹے میل کی جانکاری آن لائن آئی وی آرس پرنالی کی تہت مٹے میل کی نگرانی بچوں کو کھانے میں کیا پروسہ گیا اس کی جانکاری بھی آن لائن دیکھی جا سکے گی تیشری سبھی سرکاری سکولوں میں لڑکیوں کے لیے الگ سے ٹوائلٹ کی سوویدھا سوچ ودیالے کے سپنے کو پورا کیا جائے گا اسلام کا بوجھ کیسے کم ہو اس پر پانچ شکشہ منتریوں کا سموک کر رہا ہے کام راجیوں کی حساب سے بنے گا مدے میل نیوٹریشنز پروگرام پر خاص زور خٹر سرکار سوبے میں ایک ایسی شکشہ نیتی لانے کی تیاری کر رہی ہے جو سبھی راجیوں کے لیے مثال ہو تو وہی کیندر ڈیجٹائزیشن کے ذریعے شکشہ ویوستہ کو بدلنے کی تیاری کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ مثال کائم کرنے اور دیش کو ڈیجٹل بنانے کی ویچ کی جو کھائی ہے اس میں سکولی چھاتروں کا بھوششے اٹکا ہوا ہے ضرورت ہے سیاست سے پرے شکشہ کی صدھار پر کمبھیرتہ سے کام کرنے کی کیونکہ دیش آگے تب ہی بڑے گا جب واقعی ہر سکولی بچہ پڑے گا بیورا ریپورٹ حریانہ تو اب شکشہ کو لے کر سیاست زوروں پر ہے آپ کو بتا دے پردیش میں شکشہ کا استر گر رہا ہے اور اسے صدھارنے کے لیے یہاں پر منتھن بھی جاری ہے اور یہاں پر ہر ایک راجے سے شکشہ منتری جو ہے وہ پہنچے تھے آج منتھن بھی کیا گیا اس پر کہ شکشہ کی نیتی جو ہے اس میں کیا کچھ بدلاب لائے جائے اور کیا کچھ رہا اس پوری منتھن میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے سیدھا رکھ کریں گے اپنے سموہ داتا انیل مور کا جو دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں انیل آپ سے جاننا چاہوں گی آپ بتائیں آج منتھن ہوا شکشہ نیتی کو لے کر کیا کچھ رہا ہے اس بیٹھک میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے اس بیٹھک سے چلے لگتا ہے ابھی ابھی آپ کی صاف آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی انیل پھر سے آپ سے سمپک کریں گے پھر سے سمپک ساتھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے شکشہ کا جو صدھار ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ شکشہ کا اس طرح لگاتار گر رہا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بنے ہیں شکشہ ویدھ ہے اوپی شہرابت جی اوپی شہرابت جی بہت سواگت آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں اوپی شہرابت جی یہاں پر پردیش کی شکشہ نیتی کی اگر بات کی جائے شکشہ بیوستہ کو لے کر اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں شکشہ بیوستہ جو ہے وہ بھی چرمراتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر لگاتار گراؤٹ دیکھنے کے لئے مل رہا ہے شکشہ کا اس طر جو ہے وہ لگاتار گر رہا ہے حالانکہ سرکار یہاں پر تمام دعوے اور وعدے کرتی ہوئی نظر آتی ہے آج بھی شکشہ نیتی میں بدلام لانے کو لے کر بیٹھک کی گئی تھی اور کئی راجے کے شکشہ منتری جو ہے اس بیٹھک میں موجود رہے تھے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور بھگوا کرن کو لے کر جو بات سامنے آ رہی ہے آپ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں میڈم اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ لگاتار ہریانہ کی جو شکشہ کا جو گورنمنٹ سکولز ہیں خاص کر کے ان کا ستر نیچے جا رہا ہے اور ان میں سکولوں کے اندر سنکھیا گھٹتی جا رہی ہے یہاں تک کہ سکول بند ہونے کی کگار پر ہیں کچھ بند ہو چکے ہیں کچھ اور ہو جائیں گے اس کا قارن اگر یہ سنسیریٹی سے کھوجنا چاہتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ شاید یہ نہ کرنا چاہیں ایک طرف بات ہے کہ شکشہ کو اوپر اٹھانا چاہیے دوسری طرف جن کارنوں سے شکشہ اوپر اٹھتی ہے اس سے یہ دور رہنا چاہتے ہیں بھگوا کرن کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر سنسکرت اور ہندی اور گیتہ اس کے شلوک لانا چاہتے ہیں آپ سنسکرتی کو بڑھائیے کوئی اور طریقہ اپنایے کچھ بھی کریے سکولوں میں وہ بھی ایک سبجیکٹ آگ رکھنا چاہے رکھئے لیکن جو انگریجی ماجم ہے اس کی بھلی چڑھا کر کے جو یہ کام کر رہے ہیں کوئی ایسی نوکری آپ اتنی نوکری آج موڈی جی نے کہا ہے کہ ڈیڑھ کروڑ جو ہے نوکری سرجیت کی جائیں گی کیا وہ ہندی اور سنسکرت جو مندروں میں کی جائیں گی ایسا نہیں ہو سکتا انگریج پڑھائی جو ہے وہ ویشو کی لینگویج ہو چکی ہے جب تک انگریج کے پڑھانے والے اچھے بھرتی نہیں ہوں گے اور سنسیرٹی سے یہ انگلیج کو لاغو ہر سکول میں نہیں کریں گے تب تک یہ صدار ہونا بہت ہی مشکل ہوگا چاہے یہ کوئی دم بھرے اگر یہ ہر سکول کے اندر پرائیوٹ سکول میں کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ انگلیج پڑھنا چاہتے ہیں بچے انہی سے ان کو روزگار ملتا ہے انہی سے ان کی نوکری ملتی ہے تو کوئی مندر مسجد نہیں کھولنی تو یہ سکولوں کو یہ بھگوا کرن کر کے اور یہ مدر سے بنانا چاہتے ہیں میری سمن میں یہ نہیں آتا کہ یہ اپنے راجنے تھی کہ اس کے قارن ہریانہ کے یا شکشہ کی اس کو نیچے کر کے اور بچوں سے کیا دشمنی ہے بلکل چلی شہر آوچ جی واپس لوٹوں گی آپ کے پاس اگر پھر سے رکھ کر لیتے ہیں اپنے سمجھا تھا انیل مور کا انیل آپ کے پاس واپس لوٹ رہی آپ سے جانا چاہوں گی کہ آج جو منتھن کیا گیا جو بیٹھک ہوئی تھی یہاں پر کیا کچھ رہا اس بیٹھک میں اور کیا کچھ باتیں نکل کر سامنے آئی دیکھا جو سیمینار بلا گیا تھا سیمینار میں تمام راجوں کے شکشہ مدھے کو بلا گیا تھا شکشہ سچیفہ کو بلا گیا تھا شکشہ آدھیکار ان کو بلا گیا تھا ساتھ یہاں پر جو بچوں کے ماتا پیتا ہے جو ٹیچرز اور بچے ان کو یہاں پر بلا گیا تھا آج کی بیٹھ کا سیدھا سائزینڈ آئی ہے ہی تاکہ جو شکشہ اس کو ڈیجیٹل کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ اندرسرکار کی ایک سپنا ہے کہ اس کو لے کر یہ پوری کی پوری پوری بلا گیا بلا گیا کئی موبائل اپلیکیشنل کیا گیا جس کا سیدھا سکتا ہے جو ماتا پیتا اور سکول اس کھائی کو کیسے بھرا جا سکتا ہے جو ایک گیپ اس گیپ کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے ایک پر سارانسہ جو ایک سببات کیلئے ہیں سارانسہ اپلیکیشنل کی تحت فیلحالی اپلیکیشن سب دور سی بی ایس کیس میں کام کرے گی اس کے تحت جوہر پیٹھے ماتا پیتا ان کے بچوں کا کورا جاتا نہیں جائے بچوں کا ریجلٹ آیا بچوں کا ریجلٹ کیسا ہے ساتھ ہی ماتا پیتا اور ایک کمیوکیشنل گیپ بن جاتا اس اپلیکیشنل کی تحت کام کرے گا اس کے تحرم کئی اور جو مدی ملک کا جو فوڈ ملتا ہے اس کو لے کر بھی یہاں پر ایک پرنالی وقصد کی گئی اس پرنالی کہتا ہے کہ جو مدی ملک کا کھانا ملتا ہے اس کے تحرم ماتا پتا کو جان کر رہے سکے گی اگر سرکیا گیا تو میں نہیں کیا تھا اگر سرکیا گیا تو اس کا وہ کیوں نہیں سرکیا گیا کیونکہ اندر سکار چاہتی ہے خاص طور پر ایسرڈی منسٹری جاتی ہے جو بچوں کی سکولی سکشہ ہے اس کا کہیں نہ کئی بچوں پر لگاتار بوز بڑھتا جاتا ہے بچوں کی کتابوں کا بوز بڑھتا جاتا ہے اس بوز کو کم کرنے کے لیے بچوں کو زیادہ کتابی سکول میں نہ لے جانی پڑے بچے سبجیکٹ کی کتابی موبائل پر نیٹ کے ذریعے سارے کتابیں تمام پڑھ سکتے ہیں چاہے میت کے سوال ہو چاہے سائنس کے سوال ہو اس سارے کا سارا سولیشن بچے اپنے موبائل پر سارے کار کی کوشش ہے کہ تمام راجعہ اگر ہم اتر بھارت کی بات کریں دکشن بھارت کی بات کریں فلحال جو میڈے میل کا جو ایک منو لگ بک سب ہی راجعوں میں برابر ہے سب ہی راجعوں میں یہاں پر چائے دی جاتی ہے دودھ دیا جاتا ہے وہ کچھری دی جاتی ہے لیکن یہاں پر ایسا تمام راجعوں کا منو الگ لگ کیا جا گیا اس کے لئے نیوٹریشن کے طور پر یہاں پر کئی ایکسپرٹس کام کرے کہ تمام راجعوں کی حالات کی اکورڈنگ اگر ہریانہ کی بات کریں ہریانہ کا جو کھانا پینا وہ وہاں کے بچوں کو مل سکا ہے مل سکا ہے اور جو اریسا کی بات کریں بیہار کی باتیں وہاں کے جو ڈائیٹ مینو اس کے حساب سے وہاں کے بچوں کو کھانا مل سکا ہے تو یہاں پر ماتا پر سکولوں کے بھی جو کھائی بڑھتی جارہے ہیں اس کھائی کو دور کیا جا سکا ہے اور اس کھائی کو دور کرنے کے لئے صرف ایک موبائل کھلک کا استعمال کیا جا گیا موبائل کھلک کے استعمال کرتا ہی بچوں کو بچوں کے ماتا پہ تو اپنے بچے کا پورا کا پورا ہسٹرین کو مل جائے گی جو ان کی پوری کی پوری اٹینڈس ہے وہ گھر بیٹھیں مل جائے گی بچوں کا کیا ریزلٹ ہے سبزیکٹ کھوڑنگ بچے کتنے پور ہیں کس سبزیکٹ میں بچے اچھا کام کرے وہ تمام جانکاری یہاں پر بچوں کو مل سکے اور ساتھ ہی جو اپنی سپیٹ اچھاڈی جانے کے لئے یہ بھی کہا کہ جو بچوں کو جو پیپروں کا بوزہ کہیں کہیں ہم دیکھنے کو ملائے کہ بچوں پر پیپروں کا کافی دبا ہوتا ہے وہ کافی برڈن ہوتے ہیں اس برڈن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس مریتی رہنے نے کہا کہ پانچ منتریوں کا عاشق شاہ منتریوں کو ایک سموہ بنا رکھا ہے اس موہ اس پر کام کر رہا ہے آنے والے اگلے سال بچوں کی جو ایگزام اس ایگزام کا برڈن کیسے کم ہو سکتا ہے اس پر یہاں تمام کام کیا جا سکتے تاکہ جو بچوں پر جو بوزہ پڑھتا جا رہا ہے ایڈوکیشن کا جو بوزہ چاہی ہے کتابوں کے بوزہ کی بات کے جو پیپروں کے بوزہ کی بات کے اس بوزہ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو موبائل کی بات کے موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے مومن دیکھنے ہوں ملتا ہے جو موبائل ہے اور بچے تو کوشش ہے کہ بچے ان سوسل سائٹس کا پریوگ نہ کریں بچے جو اپنی کتاب اسے سمبن دیتا ہے اسی گیان کو وہاں پر اس موبائل کے ذریعے ارجیت کرس کے گھر بیٹھیں بلکل چلیے آنے لاب بنے رہیے آپ سے آگے بھی جانکاری لیں گے تو یہاں پر جیسے کہ ہمارے سمواداتا نے ہمیں جانکاری دی کہ جو بیٹرک یہاں پر کی گئی تھی اس میں کئی بندوں پر چرچہ کی گئی ہے آگے بھی چرچہ جاریے لیکن فیلال یہاں باق تو چلائے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں چل میں نکل رہا ہوں اور یہ تیرے لیے یہ کس کوششی میں ایک تو آج تیرا میچ ہے اور ارورا انکل کے گھر میں بھی تو آپ کی ضرورتوں کو وہی سمجھتے ہیں جن کے لیے سپیشل ہیں آپ جیسے ڈش ٹی وی اونلی فور یو ٹیپل نائن زیرو فائف ٹیپل نائن زیرو فائف پر آج ہی کال کریں اور پائیں آفرز جو ہے خاص آپ کے لیے کیونکہ سپیشل ہیں آپ گل موہر سٹی این ایچ سکسٹی پائی پر ستھٹ کیتھل کی سب سے سندر ٹاؤنشپ اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فری ہولڈ پلوٹس ویلاز اور انڈیپینڈنٹ فلوٹس گل موہر سٹی باؤنڈری والز اور ایکسٹیو سیو گیٹیٹ سیکیورٹی سی سسجد جس میں ہیں سپورٹس کلپ کلپ ہاؤس لش گرین پاک اور بھی بہت کچھ تو بہتر لائف سٹائل کے لیے گل موہر سٹی the city of joy in کیتھل سرکاری نوکری ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں درودھگار رہنے کے دو کارن ہیں یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشاہ غلط ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بجے کیا آپ کا پشو بار بار پھول دکھاتا ہے اور بار بار پھر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا گربہاشائے کمزور ہے اس کے لیے اپنے پشو کو دیں گودھن آیورویدیک عوشدھی جس میں ہیں ابھرک لوہ و ونگ بھسم جو دے آپ کے پشو کے گربہاشائے کو طاقت جس سے پشو میں پھول یا پاچھا دکھانے کی سمسیہ دور ہوتی ہے اور پشو سوست بچے کو جنم دیتا ہے گودھن کا پورا کورس ایک وشوہ سنیاں عوشدھی آپ نے کبھی کسی کی سندگی کو روشن کیا ہو یا کبھی کسی کی چوہرے پر مسکان لائے ہو تو منائیے ہمارے سا ایک دیوالی ایسی بھی آپ اپنی سلفی یا تیس سکین کا ویڈیو ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم ایسے دکھائیں گے آپ کے چوہرے ہریانانے تو منائیے ہمارے سا ایک دیوالی ایسی بھی یہ مٹی ہے گلگاہوں کی وہ گلگاہوں جس کی اپنی ایک اور الگ پہچان بننے جا رہی ہیں آخر کیسے ایک سائیبر سٹی بوکسر سٹی کے روپ میں تبدیل ہونے کی اور اگرسر ہے بریکی بات سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص خبر اور لگتار ہم بات کر رہے ہیں کہ شکشہ نیتی میں یہاں پر بدلاو لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اسے لے کر منتھن کیا گیا آج بھی ایک بیٹھک کی گئی تھی جہاں الگ الگ راجے کے شکشہ منتری جو ہے اس بیٹھک میں موجود رہے اور اس کے بعد اس پر منتھن بھی کیا گیا ہمارے ساتھ سٹوڑی میں بنے ہیں اوپی شہر آوٹ جی ہیں شکشہ بید ہیں شہر آوٹ جی کیا کچھ مانا جائے یہاں پر ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل کی باتیں کی جاتی ہے ہائی ٹیک پڑھانے کی بات کی جاتی ہے لیکن وہی دوسری طرف اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ سنسکرٹ کو بھی یہاں پر سلیبس میں ایڈ آن کرنا چاہیے آخر یہ وچار کس پر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر خود ہی ان کا سٹینڈ کلیر نہیں ہے دیکھئے بیٹم جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایڈیوکیشن کو ڈیجیٹل کریں تو یہ ڈیجیٹل کے مہتوں کو بھلی بات ہی سمجھ رہے ہیں کہ بغیر ڈیجیٹل کے سنسار میں اگر کوئی ترقی کرنی ہے تو یہ ڈیجیٹل ایڈیوکیشن ہے یہ دینی ہی پڑے گی اور اسے سیکھنا پڑے گا اس کو سیکھنے کے لیے انگریجی سیکھنی پڑے گی انگریجی کے مادھم ان کو سکولوں میں کرنا ہی پڑے گا دوسری طرف یہ مطلب ہوای جہاز پڑنا چاہتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ مطلب ایڈیوکیشن کے اندر بھئی تم کریکٹر بیلڈنگ بناو اس میں اچھی شکشہ دو وہ ایک وشہ ہوتا ہے مورال ایڈیوکیشن کا اس میں جو مردی رکھو کون روکتا ہے لیکن جو ہائی ٹیک جب سارے سنسار کے اندر ڈیجیٹل ایڈیوکیشن چاہیے اور آج ہماری سینٹر کی منسٹر بھی چاہتے ہیں جو ڈیجیٹل ایڈیوکیشن کے لیے ہمیں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے لیے انگریج جی چاہیے اور ہمارے شکشہ منتری کے دماغ میں اور مکھ منتری جی کے دماغ میں اور آئی ایسوں کے دماغ میں یہ کب آئے گا اکمہ ہم جو اپنے سٹوڈینٹس کو انگلیش پڑھائیں اور انگلیش پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اچھے ٹیچر نہیں ہے ان کی بھرتی اسی مطلب سٹینڈر سے کرنی پڑے گی جب وہ انگریج جی سکھا پائیں گے بہت جلدی نہیں ہو پائے گا شہرابان جی روکنا چاہوں گی یہاں پر بیرند چوہانچی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں بیچے بھی پروکتہ بیرند چوہانچی بہت سواغت آپ کا حریانہ نیوز میں جی شکریہ بیرند جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پر جس طریقے سے سرکار منثن کر رہی ہے شکریہ نیتی کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے کیا یہاں پر یہ نہیں لگتا کہ پہلے جو زمینیں اس طرح پر سب کچھ چل رہا ہے کیونکہ پردیش کے سرکاری سکولوں کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر مولبوت سوویدھاؤں کی کمی ہے بینچز نہیں ہے بیٹھنے کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور صحیح طریقے سے وہاں پر ٹیچرز پڑھانے کے لیے نہیں ہے تو وہاں پر منثن کیا جانا چاہیے پہلے یہاں پر ڈیزیٹرل پر پریشور دیا جا رہا ہے اگر ڈیزیٹرل پر پریشور دیا بھی جا رہا ہے تو یہاں بھگوہ کرن کی بات کی جا رہی ہے سنسکرٹ پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے تو سٹینڈ کیا ہے یہاں پر یہ کلیر ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا دیکھئے ہمارا تو سکینڈ شیشے کی طرح ساف ہے جو سمجھنا نہیں چاہتے چلے لگتا ہے سمپرک ہمارا ٹوٹ گیا ہے لیکن پھر سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر سرکار کا سٹینڈ کیا ہے کس طریقے سے یہاں پر سرکار کام کرنا چاہتے ہیں شہر آبت جی آپ کچھ بول رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہریانے کے جو بچے ہیں اس میں راجنیتی نہ کر کے وہ بچے اوپر جائیں اور انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں آئیں تو انہوں نے انگریجی بھاشا سیکھنی پڑے گی اور اس میں کمپیٹیشن کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے دو سو کلومیٹر کے چھتر میں آپ نگا مار کے دیکھیں تو بیس پچیس سال پہلے ایک پتھریڈی گاؤں ہیں اس کا کیول ایک آئی ایس گورنمنٹ سکول سے نکلا تھا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے بعد سکولوں سے گورنمنٹ سکول سے کتنے آئی ایس نکال پائے ہیں کتنے یہ اوپر جو آئی ایس نکال پائے ہیں تو اس سکشاہ کا جسے نوکری نہیں لگتی اس سکشاہ کا جسے روزگار نہیں ملتا اس سکشاہ کا جہاں بچوں کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک میں ہے تو ان کو یہ سوچنا ہی پڑے گا کہ ایسی سکشاہ لاغو کریں جس سے وہ ڈیجیٹل کی جو بات ہو رہی ہے وہ بہت اچھی بات ہے اس سے کمپیٹیشن آئے گا اس سے ٹیکنیکل کچھ تو بڑھے گا لیکن جب یہ بات ہم دوسری طرف سنتے ہیں کہ نہیں وہ سنسکرت اور ہندی ہے وہ آوشک بھاشا ہے اور ہر گورنمنٹ سکول کا مادیم جو ہے ہندی ہے اور ہندی سے ہماری سنسکرتی بڑھے گی اور سنسکرتی سے ہمیں جیویت رہیں گے تو آج ہم جو ایروپلین کا یوگ ہے آج 21 سدی ہے اس میں ایک طرف ہم بات کریں دوسری طرف ہمیں جھوپڑی کی طرف لے جا کر کے ایک ریشی مونی کی شکشہ دینا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے سمنوے بنانا پڑے گا کہ ہمارے کریکٹر بیلڈنگ کی وہ شکشہ بھی نیتک شکشہ اس میں آ جائے اور دیجیٹل کو ہم نہ چھوڑے ہیں ٹیڈکنیکل ایجوکیشن کو نہ چھوڑے ہیں سائنس کو ہم نہیں چھوڑے ہیں ٹیکنولوجی کو ہم نہیں چھوڑے ہیں تو اس کا سوچنا پڑے گا شہرابت جی لیکن جیسا کہ یہاں پر دیجیٹل کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اچھی پہل ہے لیکن کیا یہاں پر یہ ضرورت نہیں ہے کہ پہلے جو جس طریقے کی سویدھائیں نظر آ رہی ہے سرکاری سکولوں میں اسے ٹھیک سے کیا جائے ویوستہیں اچھی کی جائے درست کی جائے اس کے بعد اس طریقے سے پہل کی جائے کیونکہ یہاں پر پہل جو ہے وہ اچھی ہے لیکن صرف اعلان کر دینے سے صرف بول دینے سے کیا یہ پورا کارگر ثابت ہوگا آپ کو لگتا ہے دیکھو گورنمنٹ سکول میں تو سنسادھنوں کی اتنی کمی ہے انفرانسٹریکچر کی اتنی کمی ہے کہ پوری جو ٹیچرز کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں بچوں کے بیٹھنے کی تو بہت الگ ہے کمرے ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں کوئی سفہائی کی ویوستہ نہیں ہے فورت کلاس ہے وہ پورے سکول میں کئی سکولوں میں ایک پرائمری سکولوں میں وہ ایک بھی نہیں ہے میں واپس لوٹوں گے آپ کے پاس بیجی پی سے سنیتا دوگل جی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑی ہیں سنیتا جی بہت سواگت آپ کا حریان نیوز میں سنیتا جی کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جس طریقے سے مانا جا رہا ہے کہ شکشوانیتی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈیزٹل یہاں پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہائی ٹیک بچوں کو پڑھایا جائے گا کیا سرکار کا سٹینڈ کیا ہے کیونکہ دوسری طرف اگر دیکھی جائے تو وہاں پر سنسکرٹ پڑھانے پر یہاں پر سرکار کا جو زور ہے وہ نظر آ رہا ہے تو سرکار کا سٹینڈ کیا ہے یہ ذرا کلیر کر دیں دیکھئے سرکار کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے سرکار کا سٹینڈ ہے کہ جو پڑھائی کا جو سسٹم ہے وہ موڈنیٹی ویڈ ٹیڈیشن ہونا چاہیے ہم اپنی جو ابھی نئی ٹیکنالوجی ہے جو سسٹم ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں اور ساپ کے ساتھ جو ہمارے ٹیڈیشنز ہیں اس کو بھی نہ چھوڑیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کا سامنجست ہے ان دونوں کا سامایویش اگر ہمارے بچوں میں ہوگا تو کبھی ہمارے بچے جو ہے وہ سنسکار وان بھی بن پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ آج کی دور میں دنیا کے ساتھ لڑ بھی پائیں گے اگر ان کو موڈرن سکشہ جو وہ بھی ساتھ ساتھ میں ملتی رہی بہت شکریہ سنیتا چی آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے فانل کمین شہرہ وچی آپ سے لینا چاہوں گی کہ کیا لگتا ہے سنیتا چی کہہ رہے تھے کہ دونوں راستے پر یہاں پر وہ جوڑ کر بچوں کو چلوانا چاہتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے یہاں پر بچے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو سکے کیا آپ کو لگتا ہے سنیتا دوگل جی بہت ایکسپرٹ اور آدھکاری رہی ہیں ان کو اچھا سا گیاں ہے کہ انگلیس کا کیا مہتو ہے اور جو موڈرنائیشن ایڈوکیشن کا کیا مہتو ہے انہوں نے سپسٹ کہا ہے کہ وہ بھی ہو اور ہماری سنسکرتی ہو لیکن سکولوں میں ہو کیا رہا ہے سکول میں کسادھن نہیں ہے سکولوں کے اندر ہمارے کتنے آئی ایس میں نے کہا کتنے آئی ایس کتنے آئی ایس کتنے جو کمپیٹیٹو ایگزام میں نکل پا رہے ہیں کیونکہ انگلیس میڈیم نہیں ہے آپ دیکھئے ایک طرف جو ہم ڈیجیٹل ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انگریجی سیکھنے کی بہت ہے اور انگریجی ٹیچر ایکسپرٹ ہے نہیں ہم نے سب سے پہلے ہریانہ میں ایک پہلی کلاس سے انگلیس کا ایک سبجیکٹ شروع کیا تھا اس کو پڑھانے والے جو ڈیجیٹی ٹیچر ہے کوئی ہے ہی نہیں پانچ بھی تک کا وہ نہیں سلے بس پڑھا سکتے تو اس کا کیا ہوگا اب وہ ہو نہیں رہا پریکٹیکل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کرنے کے لیے یہ سب چیز بہت آوشک ہے کہ ایڈوکیشن کی طرف دھیان ہو راجنیتی نہ ہو اور سچے من سے یہ ہو بچوں کا ادھار ہو اور جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے وہ بھی ہو اور ان میں سنسکار بھی رہیں یہ سنیتا دگل جی جو بڑی اچھی آفیسر رہی ہیں اور انگلیس کا ان کو معلوم ہے بگیر انگلیس نوکری نہیں ہے پھر کیوں نہیں سکول میں جو گورنمنٹ سکول ہیں ان میں میڈیوم انگلیس کیوں نہیں رکھا جاتا سرکار کو اس کی طرف سوچنا چاہیے شراوی جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات چویت کرنے کے لیے تو یہاں پر سرکار کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہاں پر دونوں طرف سے سرکار جو ہے چلنا چاہتی ہے کیونکہ آپ بھگوا کرنے کی بات کی جا رہی ہے سنسکرٹ پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے تو وہیں پر ڈیزٹل بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب وہاں پر سکول میں ٹیچرز ہی ابلیبل نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے پڑھائی ہو سکتی ہے کس طریقے سے ان بچوں کا بھوشے اجیل ہو سکتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے اور سرکار کو اس پر سوچنے اور منذن کرنے کی ضرورت ہے تو چلی اسی کے ساتھ خاص خبر میں باس اتنا ہی نمسکار